السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فیس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سے جنور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عید الحضا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تضا کرنے کے لیے ناتے ہیں اور پیارے جنور قربان کرتے ہیں لیکن دوستو ساتھ میں عدیس مبارک میں ارشاد ہے کہ جنور میں ایسی خصوصیات نہ پائی جائیں جن کی وجہ سے وہ قربانی نہ لگ سکیں دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم وہ کون سے جنور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پانڈ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے دوستو ایسے جنور کی قربانی نہیں ہوگی جو اندہ ہوگا آنا ہوگا یعنی جس کا آنا پان ظاہر ہوتا ہو تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو ہمزور ہو اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کھڑا ہو سکے دوستو لنگرا ہو جو قربانگاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے ایسے جنور کی قربانی جائز نہیں ہوگی ایسے جنور جو بیمار ہو اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو دوستو ایسے جنور کی قربانی نہیں ہوگی جس کے کان دم ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوں پیداشی کان نہ ہوں دانت نہ ہوں تھن کٹے ہوں یا خوشک ہوں ناک کٹی ہو علاج کے ذریعے دودھ خوشک کر دیا گیا ہو ایسے جنور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں سینگ ٹوٹ گیا ہو دوستو ان تمام خصوصیات میں سے اگر کسی جنور میں ایک بھی خصوصیات پائی جائے تو ایسے جنور کی قربانی جائز نہیں ہوگی موسیقی